مکہی کی قیمتیں اٹھائیسو روپے تک پہنچ چکی ہائی ٹانک فیڈ مل والوں نے بڑا دھماکہ کر دیا ریٹ اٹھائیسو روپے کر دیا جیسا کہ جڑا مالا فیصل آباد نے بھی ستائیسو پچاس کیے تو ہائی ٹانک والوں نے اٹھائیسو کر دیا پاکستانی چاول دنیا بھر میں دھوم مچا دی امرہیم رہائیس مل کو دس ارب کی ایکسپورٹ کا نیا ریکارڈ قائم جیسا کہ ایکسپورٹ کے مزید معاہدے اگر کیے گئے تو چاول کی قیمتوں میں مزید تیزی ہوگی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مونجی مارکٹ نہیں مونجی پندرہ زیروں نو اور کینات مونجی کے ریٹس میں مزید اضافہ ہو کیونکہ ابھی جو کینات گیرہ ایکیس ہے وہ تو ابھی مال نہیں آیا منڈیوں میں البتہ اگر دیکھا جائے تو پندرہ زیروں نو اس ٹائم عرف والا چچا بطنی باول نگر اور اکڑا گلا منڈی ان علاقوں میں آ چکی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر ایس ہوں کے جو دو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں موڑی چی لگے تو لائک کر دیں موڑی کو لا سکھ سنیں انشاءاللہ مکمل اپ ڈیٹ سا بھائیوں سا شیئر کی جائے گی مکہی میں زبردست تیزی موجی کی مارکٹ کچھ مضبوط سوپر فین کے ریٹ میں تھوڑی سی تیزی گندم کی قیمتیں اوپن مارکٹوں میں زیادہ جبکہ غلہ منڈیوں میں کم فیصل آباد منڈی میں نئے تل کی قیمت میں بھی تین سو روپے مارکٹ پلس سب سے بہلے بات کرتے ہیں ہرون آباد غلہ منڈی میں جناس کی کیا قیمتیں رہیں کپاس 6,750 سے 8,026 روپے تک اور اگر بات کریں اس ٹائم گندم کے ریٹس کی تو ہرون آباد غلہ منڈی میں 2620 سے 2600 روپے تک فی من سرسوں کی مارکٹ 6375 سے 6000 روپے تک اور نئے تل کی ریٹس کی بات کریں تو 11,500 سے 12,620 روپے فی من رحمیر خان غلہ منڈی میں بھی گندم کی شراب 2625 سے 2650 روپے تک جبکہ اکڑا غلہ منڈی آرف والا غلہ منڈی میں 2700 سے لے کر 2800 کے درمیان خریدہ فروقت جاری ہے سندھ مارکٹ کی بات کریں تو سندھ مارکٹ میں بھی گندم کی قیمتیں 2800 روپے تک اور اگر کم ریٹس کی بات کریں تو اس ٹائم 2740 سے 2700 روپے تک فی من اکڑا غلہ منڈی میں بھی میں کئی کی قیمتیں آج 2800 روپے تک مارکٹ ٹچ کر چکی 2700 سے لے کر 2750 جبکہ ایوریج ریٹ کی بات کریں تو 2500 سے لے کر 2600 2650 روپے تک فی منڈ وی آئی پی اچھی کوالٹی کی میں کئی کے ریٹس ہیں مونجی کی بات کریں تو پندران زیرو نو اس ٹائم مارکٹ میں کمزور ہے لیکن سوپر فین کے ریٹس میں آج تھوڑی سی بہتری دیکھی گئی ہے پندران زیرو نو کے ریٹس کی بات کریں تو 2900 سے لے کر 3250 3300 روپے تک فی منڈ کیونکہ آگے چاول کی اکسپورٹ شروع ہو جائے گی تو مارکٹ ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے البتہ یہی صورتحال ہے کہ کافی زیادہ مارکٹ کمزور ہے